لگی لپٹی باتیں اس میں بہت زیادہ مشہور آپ کہہ لیجئے شیر افضل مروت صاحب کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بلکل بھی غلط نہیں ہے تمام اوصاف کا مجموعہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن مسلسل پارٹی ڈسپلین کے خلاف ورزی کا الزام بھی لگتا رہا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے ہی باہر کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکیٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی ان کے دستقتوں کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی بنیادی جو پارٹی کے رکنیت ہے اسے منسوخ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزتدار شخص ہیں تو پھر وہ قومی اسیمبلی کی جو ان کی نشست ہے اس سے دس بردار ہو جائے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شیر افضل مروت صاحب اس پر کیا سوچ رہے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی ٹویٹس اور میڈیا پر جو بیانات آ رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی نے نتیجہ آخص کیا ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی کے قوائد و زوابط کا بلکل بھی پاس نہیں کرتے اور خود کو پارٹی سے اوپر سمجھتے ہیں یا بالہ تر سمجھتے ہیں جس سے پارٹی کی تص اور پارٹی کا جو بیانیاں ہے وہ بری طرح سے مسک ہوا ہے اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ناسوی لیکن یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ چیرمن تحریک انصاف وہ اس بات سے بلکل ہی بے خبر رہے ہیں جب ان سے سوال ہوا اس بارے میں تو وہ اس فیصلے سے بلکل ہی لائل دکھائی دیئے بیلسٹر گوھڑ نے اس نوٹیفکیشن کو جالی تک ترار دے دیا پھر اس کے بعد عمران خان کے قریبی سمجھے جانے والے انتظار پنجوتہ صاحب جب ان سے پوچھا گیا ہے تو ان کے مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی سے بانی چیرمن کی پارٹی کے بانی کی ہدایات پر نکالا گیا ہے جب یہ سوال بانی ہے تحریک انصاف سے ہوا تو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اچ بار بار ان سے اس بات کا سوال ہوتارا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے لیکن انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس حوالے سے ایکسپر شیر افضل مروت نے لکھا ہے کہ قائد کے کانوں میں ان کے خلاف زہر گھولا گیا ہے ان کی پارٹی سے اخراج کے حکم نامے پر نہ تو بحث ہوئی ہے نہ ہی کور کمیٹی کے نوٹس میں لائے گیا ہے اور نہ ہی یہ پارٹی چیرمن بریسٹر گوھر کے علم میں تھا ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے فیصلے کا اختیار بھی بریسٹر گوھر کو ہی سونپ دیا ہے اب اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے شیر افضل مروت صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم شیر افضل مروت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے تحریک انصاف کا آپ حصہ ہے نہیں ہے والیکم السلام بہت شکریہ کرنا صاحبہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے موجودہ الات میں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کل جب یہ فیصلہ میڈیا کے ذریعے شیئر ہوا تو میں نے تو اس کو درست سمجھا اور حقیقت پر مبنی سمجھتے ہوئی میں نے اس پر ٹویٹ لگا دی کہ ٹھیک ہے اگر پارٹی نے نکالنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو میں اعترام کروں گا اور جس کے بعد میں نے کہا اچھا ٹائم گزارا ہے ایک درست ہے وہ میرا شلاف بیانبادی سے پریس کریں اور ساتھ میں میں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کے ساتھ میرا ایک وقت گزرا ہے ایک لگاو ہے تو وہ ان کے ساتھ میرا ایک جو تعلق ہے ہمیں چاہے وہ رکھیں یا نہ رکھیں میری طرف سے ضرور رہے گا تو اس کے بعد جو ہے رات کو پھر وہ بریسٹر گوھر صاحب کا موقع فمیلٹی بھی پہ دیکھا ہمیں تو آج پھر میں نے آہ کور کمیٹی کا چونکہ میں ممبر رہا ہوں اور چیتر طرف تقریباً دو درجن لوگوں سے میری بات ہوئی ہمیں اور پتا چلا کہ نہ یہ کور کمیٹی میں یہ لائے گیا بریسٹر گوھر صاحب نے وہ میٹنگ پریزائٹ کی تھی تو نہ اس کو پتا تھا یہ جب میٹنگ ہونے کے بعد علامیہ جاری ہوا تو اس میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے اس کو یہ رنگ دیا گیا ہے گویا یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے بہرحال جہاں تک میری معلومات ہیں یہ جو اقدام ہوا ہے اس کے پیچھے سازش تو ضرور ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر مجھے سنیں اور یہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں فردوس حمیم نکوی صاحب نے تو پہلے کبھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا پی ٹی آئی کا یہ کراچی کا رہائیشی ہے ان کو کیوں لائیا گیا اگر کر نہیں تھا تو مریوب صاحب جاری کرتے ہیں آپ کہہ رہے یہ کیونکہ سازش ہو رہی ہے یا کانوں میں زہر گھولا جا رہا ہے بانی کے انتظار پنجوتا جو قریب سمجھے جاتے ہیں آبویسلی لیگل میٹرز پر ان کی ملاقاتیں بھی وقتاں فوقتاں ہوتی رہتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ کے رکنیت منسوخ کرنے کا تو وہ بانی کی ہدایت پر ہوا ہے انتظار پنجوتا صاحب جو ہے نا یہ اسی گروپ کے پرسن ہے جو میرے خلاف پارٹی میں لگا ہوا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو غلط اطلاع دیتے آئے ہیں آج بھی انہوں نے ایک پروگرام میں میرے خلافی دعامات لگا ہے بہرحال میں نے آج جو ہیں ورکر کی وجہ سے اور پارٹی کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ آئندہ اگر یہ لوگ میرے خلاف اس طرح کی تضحیق ہمیں گفتگو کریں گے باقی پجوتا صاحب مرد صاحب آپ کی نا بڑی قربانیاں ہیں ہم نے خود دیکھا ہے ایسے وقت میں جب پاک پاکستان تحریک انصاف بہت مشکل میں تھی آہ زیادہ تر لوگ ان کے جیلوں میں تھے جو دیگر قیادت تھی وہ نہیں نکل رہی تھی اس وقت آپ فرنٹ سے لیٹ کر رہے تھے آہ پی ٹی آئی کیٹ کر رہے تھے آپ قیادت کر رہے تھے پھر ہم نے دیکھا آپ کی فیملی میں پارٹی کے حوالے سے ہی سارے معاملات ہوئے جانے چلی گئیں آپ کا پلازہ جو دوہزار تیرہ میں بنا تھا اس کو ڈیمولش کر دیا گیا آپ کے اوپر چوالیس کے قریب ایف آئی آرز ہو گئیں تو یہ ساری قربانیاں آپ کی نظر انداز کر دی گئیں اور آپ کو سنیں بغیر ہی فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے گدارش یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نے جدوجہ کی تھی وہ کسی ریٹرن یا کسی گین کے لیے نہیں کی تھی یہ میرا اپنا فیصلہ تھا کہ کیونکہ اس وقت نو مئی ہونے کے بعد مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان میں رول افلا کے لیے خان سے بہتر کوئی آپشن ہو سکتا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور پاکستانیوں کی مستقبل کے لیے خان کے بیانیے کے ساتھ میں چل پڑا اور اس میں کوئی کسی نے مجبور نہیں کیا تھا یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور اس لیے میں تیار تھا اس میں جو بھی نقصان ہونے تھے تو لہذا مجھے یہ افسوس نہیں ہے البتہ بے توقیری کا جو ہے ایلیمنٹ اگر یہ خان صاحب کی خواہش ہوتی یا پارٹی کی تو یہ مجھ سے استیفہ مانگ لیتے پارٹی سے بھی استیفہ مانگ لیتے اور قومی اسیمبلی سے جی تو میں نے تو بابا انگیدہ ہلکا ہوا تھا ابھی آپ کے لیے کہا گیا ہے نا کہ آپ استیفہ دیں رکنیت سے قومی اسیمبلی سے تو کیا کریں گے اگر یہ عمران خان کی طرف سے بھی آ جاتا ہے تو پھر کیا آپ استیفہ دے دیں گے یا بھی آپ سوچ رہے اس ماملے پر آج میں نے پیریسٹر گور صاحب سے اس ماملے پر گفتگو کی اور ان کو میں نے پیشکش کی کہ پارٹی کی جو ممبرشپ سے استیفہ مانگ کی بات ہو رہی ہے اور پارلیمان سے تو میں وہ استیفہ جو ہیں وہ آپ کو بجوا دیتا ہوں اور اس حوالے سے میں نے تحریری طور پر آفترائیزیشن جو ہیں اگر وہ پریزنٹ کرنا چاہے خان صاحب کو یا سپیکر صاحب کو وہ میں نے اس کو مرسل کر دی پریسٹر گور صاحب نے یہ بات ضرور کہی اس نے کہا کہ چونکہ ان کے نوٹس میں کوئی چیز نہیں آئی ہے اور یہ اس سارے پراسس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب کی طرف سے اسی کوئی ادایات ان کو محصول نہیں ہوئی ہے نہ کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے تو مجھے جلدبازی نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہیں وہ اس پہ مجھے خان صاحب کا جواب دی نہیں فردوس شمیم نقوی صاحب سے بات ہوئی نا تو وہ کہہ رہے کہ شبلی فراز عمر ایوک کے ساتھ کیونکہ آپ نے کام کرنے سے انکار کیا تھا آن ریکارڈ یہ موجود ہے اور نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا میرے علمے تھا کہ آپ کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے لیکن انہوں نے یہ بات چیرمن گوھر کو نہیں بتائی کیا یہ وجہ تھی کہ آپ نے ان کے خلاف بیان دیا تھا کس کے خلاف بیان دیا تھا آپ نے عمر ایوب اور شبلی فراز وغیرہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا نا تو فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے لیکن چیئرمن کو نہیں بتایا تھا بیلسٹر گوھر کو نہیں بتایا تھا تو اس کی کیا یہ وجہ تھی کہ آپ نے ان کے خلاف بیان دیا تھا نہیں میں نے تو یہ شمیم نکوی صاحب جو ہے یہ تو ضعیف قضرگ آدمی ہیں کراچی کے ہیں اور ان سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن چونکہ بہرحال پارٹی میں اور سیاست میں اب یہ سمجھ آئی ہے کہ پارٹی میں جس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے تو سارے ان کے آئی راہ گلاپنا شروع کر دیتے ہیں میں یہ جو آپ کو پارٹی سے نکالے جانے کا نا بیریسٹر صاحب کو بیریسٹر گوھر کو نہیں معلوم تھا یعنی پارٹی کے چیئرمن کو نہیں معلوم تھا لیکن عمر عیوب کو شبلی فراس کو انہیں معلوم تھا کہ آپ کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے میرا خیال ہے مجھے تو نکالنے کا سارا عمل سارا کی ادرہ ہی نہیں کیا ہے اور ان کو معلوم کس طرح نہ ہوتا لیکن یہ بیسیکلی اگر انہوں نے نکالنا تھا تو مجھے کہے دیتے نا یا مطلب ہے میری اپنی زندگی جو ہیں بڑی کوئی بہترین لائف ہے میری وقالت جو ہے وہ بالکل میں اس سے انتہائی بہترین آپ خان صاحب سے ملنے کب جائیں گے اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج خان صاحب سے بار بڑی سوال ہوا آپ کے حوالے سے لیکن انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا کیوں نہیں دیا مروت صاحب لیکن بہت ساری باتیں دل تو کرتا ہے کہ آدمی پوری قوم کو بتا دیں لیکن چونکہ پارٹی سے میرا ابھی تک رابطہ یا میرا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ سادش ہے اور اس سادش کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ ایک سال سے مجھے کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں کون لوگ ہیں میں اس پہ پہلے بول چکا ہوں تو لہذا ابھی اس ٹائم دوبارہ میں کوئی یہ نہیں البتہ خان صاحب سے ملوں گا خان صاحب کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کو ایسے اہم فیصلے کرتے ہوئی مجھے سننا تو چاہیئے تھا اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص آپ کی پارٹی میں ممبر پارلیمان ہو آپ کی پارٹی کے لیے جو ہے اس نے باگ دوڑ کی ہو اور جب کوئی اس طرح کا یعنی الزام کیا ہے بیانات دیئے ہیں مروت صاحب عوامی مقبولیت کی وجہ سے کیا کچھ لوگوں نے خان صاحب کو یہ تاثر دیا ہے کہ شیر افضل مروت آپ کی جگہ لے رہے ہیں سنی سنی باتیں ہیں لیکن یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لگے کہ یہ خان کی جگہ لے رہا ہے اور یہ الزام لگے کہ یہ فلاک آدمی ہیں اگر میں کسی کا آدمی ہوتا تو میرا کنٹی ہوتا کہ میں کوئی پولیٹیکل گین کیے بغیر یہی اس طرح قردر انداز میں یہ کہتا کہ ہی آپ نے اصیفہ لے نہیں تو لے لیں کیونکہ میری کوئی پولیٹیکل فیوچر میں اپنا دیکی نہیں رہا ہوں میں میری کوئی دلچسپ یہ سیاست میں ہم مجبوری کی عالت میں آئے خان صاحب اور یہ خان صاحب کا ساتھ جاؤں اس وقت یہ 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 سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ آپ کسی کے آدمی ہیں یا پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پلانٹڈ ہیں بمار قسم کا الزام مجھ میں لگا ہے اللہ کے فضل سے نہیں یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے آپ کے خلاف یا امران خان کو پارٹی کے اندر سے بتایا گیا ہے یہ جو میرے پارٹی میں مہربان ہیں انہوں نے تو اپنی کی کی سوشل میڈیا کا میرے خلاف استعمال کیا یہ ایک سال سے میرے خلاف پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا تیم لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ لگی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے کوئی الزام ایسا نہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو آپ کے خلاف کر رہی ہے کام جی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں امروز صاحب آپ کو پیپلز پارٹی نے شمولیت کی دعوت دی ہے کچھ سوچ رہے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سیاست میں رہنا پسند نہیں کروں گا یہ جو سیاست کر لی رفشال ہے اتنا ہی کافی ہے اگر یہ سیاست ہے تو اس سیاست کے بغیر یا مجھے بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ موزل مروت صاحب اہم گفتگو کر رہے تھے کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر پارٹی سے نکالا گیا ہے اور جن کے دستقت سے انہیں پارٹی سے نکالا گیا ہے